اللہ اللہ جزاک اللہ شکریہ آپ کا بہت شکریہ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر اطاف فرمائے بیٹا آگے آجیں یہ فاصلہ ختم کر لیں آگے آجیں اور بھائی گوڑے سے اطلاع آگے آجا شاہ باش آپ جانتے ہیں کہ یہ علاقہ ایک مشترکہ قسم کا علاقہ ہے جس میں ایک ہی گلیوں میں ایک ہی گھروں میں آلِ تشی بھی ہیں اور آلِ سنت بھی ہیں اور میں نے کافی دفعہ پہلے بھی آپ کے درمیان یہاں آزری دی ہے محفل پاک میں جو چل کے آجائے ہمارے گھر کوئی چل کے آجائے تو ہم اپنے مہمان کا دل نہیں توڑتے اور جو محفل میں چل کے آجائے وہ مصطفیٰ کا مہمان ہے تو ہم کبھی بھی کسی کی دلشکنی نہ تو کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی یہ ہمارا شیوہ ہے قرآن حکیم کھل گیا ہے آیت میں نے پڑھنی ہے ترجمہ میں دوں گا فیصلہ آپ کریں گے سنی کریں گے شیعہ کریں گے کہ یہ آیت کس کے بارے میں ہے ابھی فیصلہ میں آپ سے لے لیتا ہوں کہ میں آیت پڑھتا ہوں میں سورہ توبہ سے پہلی آیت پڑھا ہوں نو نمبر سورہ ہے میں نائنٹی نائن نمبر آیت کو پڑھا ہوں نڑے نوے نمبر آیت ہے آپ مجھے بتا دیجئے گا کہ یہ آیت کن کے بارے میں ہے اللہ جی بادشاہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ الْعَرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اللہ جی فرما رہے ہیں وَمِنَ الْعَرَابِ مُحَمَّد جی دور گاؤں سے کچھ لوگ آئے ہیں میں پھر پڑھتا ہوں وَمِنَ الْعَرَابِ اللہ پادشاہ فرما رہا ہے محمد جی دور گاؤں سے کچھ لوگ آئے ہیں مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مَقَانُ ان کے بلکل کچھے ہیں پر ایمان بڑے پکے ہیں شای جی مجھے بتا دیں یہ مولا علی پر آئیت ہے گاؤں سے آئے ہیں کوئی دور سے کوئی بندہ جرت کرے مجھے کہے یہ امام حسین پر آئیت ہے پنڈو آئے تھے امام حسین نبی کے گھر تو پھر آپ مجھے بتائیں نہ میں صحابہ پر آئیت پڑھ رہا ہوں آپ مجھے بتائیں نہ کہ دور گاؤں سے جو آئے ہیں اور جن کے ایمان کی زمانت اللہ دے رہا ہے آپ پھر مجھے کہیں نہ میں صحابہ کے بارے میں آئیت پڑھ رہا ہوں تو پھر میں اب آگے پڑھتا ہوں فرمایا محمد جی وَيَتَّخِذُوا مَا يُنفِقُوا قُرُبَاتٍ إِنْدَ اللَّهِ بڑی دور سے آئے ہیں اور گھر سے سر پہ بڑا کچھ اٹھا کے لائے ہیں اور تیرے دیرے پہ آکے تیرے سامنے خرچ کرنا چاہتے ہیں تیرے سامنے خرچ کرنا چاہتے ہیں اور نیت کیا رکھتے ہیں نیت یہ رکھتے ہیں کہ قُرُبَاتٍ إِنْدَ اللَّهِ اگر مصطفیٰ کے چہرے پر مشکراہت آگئی تو ہمیں بھی اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا شیخ صاحب میرے پاس آجائے ہمیں بھی اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا اور نیت یہ ہے وَسْحَلَوَاتِ الرَّسُولِ بیٹا آپ مجھے دیکھیں میرا شیر میرے پاس وقت نہیں ہے مجھے دیکھیں وَسْحَلَوَاتِ الرَّسُولِ اور نیت لے کر آئے ہیں نبی کے سامنے خرچ کریں گے مشکرائیں گے محمد ہمیں اللہ کا قرب مل جائے گا مصطفیٰ کی دعا مل جائے گی ہم مجھے بتائیں کہ یہ ساری آیت کن کے بارے میں ہے اللہ آپ کی عمریں دراز کرے تو اللہ کیا فرما رہا ہے محمد جی آپ کے صحابہ کے ایمان بڑے پکے ہیں اور میرا حبیب تیرے صحابہ کی جان ساری دیکھ کہ وہ تیری بارگاہ میں آکے خرچ کرتے ہیں تیری دعائیں لینے کے لئے اچھا خرچ کیا کرتے ہیں بھائی جلدی جلدی ٹائمز آیا نہیں کریں کیا خرچ کرتے ہیں بھائی مال کون سا جی بیٹا نہیں میرا بچا میرا شیر بچا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ یہ جو مال ہے یہ تو وہاں کوئی نہیں تھا نا تو وہ کون سا مال تھا خجوریں جاؤں کھانے کی چیزیں کھانے کی چیزیں سروں پر اٹھا کے اپنے گاؤں سے نکلے ہیں کوئی گوڑ اور بھائی کوئی گنے ہیں اب میں سمجھانے کیلئے کہہ رہا ہوں نا اٹھا کے سر پہ آئے ہیں نبی کی بارگاہ میں اللہ بادشاہ فرماتا ہے نیت یہ ہے اچھا میں نے اللہ یوں کیا اس پہ مجھے معاف کرنا اللہ جہاں چتنا ادھر ہے اتنا ہی ادھر ہے یہ ویسے میں نے کہا کہ کائنات کا رب کہتا ہے نیت یہ ہے ان کی کہ نبی دعا مانگ دے کہ اس پہ وہ جو اٹھا کے لائے ہیں نا اس پہ اب یہ بات سن کر بھی ہمیں کوئی کہے کہ آپ کھانا سامنے رکھ کے دعا کہاں مانگتے ہیں جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں یار نہیں میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے اچھا میری بات سنوں میں ایک آیت آگے پڑھوں تین نمبر سورہ ہے ایک سو تیتی نمبر آیت ہے آپ کہو تو میں پڑھوں جب ان سے کوئی گناہ ہو جائے یا ان سے کوئی فہش کام ہو جائے ہاں جی بتاؤ یہ مولا علی پر آئیت ہے کیا مولا علی فہش کام کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے تو آپ پھر مانو یہ صحابہ پر ہے آگے میں پڑھتا ہوں نہیں مزا آیا یار میں پھر کہہ رہا ہوں آپ نے فائنل فیصلہ دیا کہ یہ آیت مولا علی پر نہیں ہے امام حسین پر نہیں ہے نا تو اب سنو پھر اللہ صحابہ کے بارے میں کیا فرما رہا ہے اللہ بادشاہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا الَا مَغْفِرَةٍ مِّ رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ عَرْدُ هَسَّمَوَاتُ وَالْعَرْدُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ دیکھو زمانے والوں میں نے جنت محمد کے صحابہ کے لئے بنائی فرمایا اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِسَرَّائِ وَالدَّرَّا وہ تنگ دستی ہو یا فراخی رزق ہو میرے نام پر خرچ کرنے سے باز نہیں آتے والقاظمین الغیز غشے پر قابو رکھتے ہیں والعافینا انی ناش اپنا نقشان کر کے اپنوں کی خدمت کرتے ہیں وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُوشِنِينَ میں اللہ نبی کے صحابہ سے پیار کرتا ہوں میں اللہ ماشاءاللہ بیٹا میرا بچہ وقت تھوڑا ہے اگر نبی کے غلاموں سے کوئی فاش کام ہو جائے یا ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو ذکر اللہ ذکر اللہ ذکر اللہ ذکر اللہ ذکر اللہ ذرا دیر نہیں کرتے اللہ کے ذکر کی طرف آتے ہیں میرے دوستوں میں آل عمران کی تین نمبر سورہ کی ایک ستیتی چوتی پہنتی آیت پڑھ رہا ہوں آپ گھر جائیں ایک صحابی سے کچھ ہو گیا تھا وہ آپ گھر جا کے پڑھیں کیا ہو گیا تھا بس کچھ ہو گیا تھا جب ہو گیا تو ہو تو گیا تو جب ہو گیا تو وہ فوراں مصطفیٰ کی طرف آیا وہ مصطفیٰ کے پاس آیا ہے اللہ فرمائے ذکر اللہ وہ اللہ کے ذکر کی طرف آیا ہے افسوس ہے مجھے اپنے آپ پہ میں نہیں سمجھا سکا میں پھر کہنا چاہتا ہوں وہ مصطفیٰ کے پاس آیا ہے اللہ فرماتا ہے وہ اللہ کے ذکر کی طرف آیا ہے میں کہہ رہا ہوں وہ مصطفیٰ کی طرف آیا ہے اللہ نے کہا وہ میرے ذکر کی طرف آیا ہے اس کا مطلب ہے اللہ بندوں کو سمجھانا چاہتا ہے وجودِ مصطفیٰ رب کا ذکر ہے وجودِ مصطفیٰ رب کا ذکر ہے اچھا آپ کو سمجھ آگئی تو میں داد دیتا ہوں نہیں سمجھائی تو مجبور ہوں رک نہیں سکتا فرمایا وَمَن يَخْفِرُ الظَّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ دیکھو میں نہ معاف کروں تو کون کرے اوہ یار میں نہ معاف کروں تو کون کرے وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَالُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اب یہ صحابی کبھی دوبارہ نہیں کرے گا کیونکہ یہ بھی تو جانتا ہے نا اب گرانڈر کون ہو گیا ہے بھئی جیتے رہو جسے سمجھا رہی ہے فرمایا اُلَائِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَ مَغْفِرَتُمْ مِرَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِّي مَا عَجْرُ الْعَامِلِينَ دیکھو جنت نہیں جنتیں جنتیں دوں گا انہیں جنتیں جنتیں دوں گا انہیں جنتیں دوں گا اور یہ جنتیں ان کے آمال کی جزا ہے آپ بیٹا مجھے دیکھیں جو بزرگا رہے ہیں انہیں آنے دیں یہ جنتیں ان کی آمال کی جزا ہے مرید کے والوں عمل تو کیا ہے کوئی عجیب غریب اللہ کہتا ہے اس کی جزا میں ہم جنتیں دیں گے نہیں میں سمجھا سکا یار یار عمل تو ان سے ہوا تھا کوئی عجیب غریب سا اللہ کہتا ہے میں انہیں ان کے عجر میں جنتیں دوں گا اللہ بادشاہ عجیب و غریب سا عمل ہوا ہے تو کہتا ہے میں بدلے میں جنت دے رہا ہوں فرمایا تجھے ان کے وہ عمل نظر آ رہے ہیں میں اس عمل کی بات کر رہا ہوں جو وہ محمد کے پاس آیا ہے آئے آئے جیو جیسے سمجھ آئی ہے میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں یار جیسے سمجھ آئی ہے سبحان اللہ کہو بیٹھ کر دیکھو میں پھر عرض کرتا ہوں کالت الاراب میں سورہ حجرات اے کاکا میرے طرف دیکھو بچے وقت مجھے دے دیں بھائی وقت مجھے دے دیں گھڑی مجھے دے دیں ٹائم مجھے بتا دیں جلدی سے میں سورہ حجرات پڑھ رہا ہوں انہجہ نمبر سورہ ہے میں چودہ نمبر آئیت پڑھ رہا ہوں پندرہ نمبر آئیت پڑھ رہا ہوں پھر ارشاد ہوتا ہے کالت الاراب آمنہ محمد جی پھر گاؤں سے کچھ لوگ آئے ہیں محمد جی پھر گاؤں سے کچھ لوگ آئے ہیں اور وہ آکے کہہ رہے ہیں آمنہ ہم تو مومن ہیں کل لم تومن آپ ان سے کہو تم مومن نہیں ہو کل لم تومن آپ ان سے کہو تم مومن نہیں ہو ولیکن قولو اسلمنا تم مسلمان ہو ولمہ یدخلی الامان فی قلوبکم ایمان ابھی تمہارے دلوں تک نہیں آیا وَإِن تُو تِو اللَّهَ وَرَسُولَ اللہ رسول کو ماننا لَا يَلِتْكُم مِّنْ عَمَالِكُمْ شَيْعَ اس کے بعد دنیا کا کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں دے گا اللہ رسول کو جو مانے گا اسے دنیا کا کوئی کام نقصان نہیں دے گا جیتے رہو جسے سمجھائی اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِمْ اللہ بادشاہ فرماتا ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ محمد جی آپ کے جو صحابہ ہیں نا آمنوا باللہ ورسولہ مجھے مانتے ہیں آپ کو مانتے ہیں سُمَّا لَمْ يَرْتَابُو پھر کبھی شاک نہیں کرتے 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 وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اپنے مال قربان کرتے ہیں اپنی جانیں قربان کرتے ہیں اپنی اولادیں قربان کرتے ہیں میری راہ میں محمد جی ہم انہیں صدیق نہ کہے تو کیا کہیں بھئی بولو جسے سمجھا رہی ہے بات کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ عید مولا علی پر آئی ہے بھئی جو دور پندوں سے آ رہے ہیں وہ تو صحابہ ہیں اب آپ کہو تو میں آگے قرآن پڑھوں نہیں مزا آیا بھئی جس کے کثینے میں قرآن کی جتنی محبت ہے اتنا ہوں چی سبحان اللہ کہو گھرا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سورہِ اسرہ پڑھ رہا ہوں سترہ نمبر فورہ ہے میں انیس نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں وَمَنْ عَرَادَ الْآخِرَتَا وَشَالَحَا شَائِحَا وَهُوَ مُؤْمِنُنْ محمد جی یہ جو بندے آپ کے پاس ایمان لائے ہیں یہ جو بندے آپ کے پاس ایمان لائے ہیں یہ جو بندے آپ کے پاس ایمان لائے ہیں مجھے بتایا جائے یہ کون ہے جو ایمان لائے ہیں سارے بولو تو اب سنو قرآن کو فَأُلَائِكَ كَانَا سَائِحُمْ مَشْكُورًا میں اللہ ان کا مشکور ہوں افسوس مجھے اپنے آپ پہ میں بات نہیں سمجھا سکا اللہ فرما رہا ہے محمد جی زمانہ میرا شکر کرتا ہے میں تیرے صحابہ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں میں تیرے صحابہ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں بھائی جن کی اب یہاں مشکور کا معنی مترجمین نے جو کیا ہے وہ لے لے کہتے ہیں مشکور کا معنی ہے قدر کرنا قدر کرنا اللہ فرما رہا ہے صحابہ کی قدر پوچھنی ہے تو مجھ سے پوچھو صحابہ کی قدر پوچھنی ہے تو مجھ سے پوچھو اگر آپ کو یہاں تک سمجھا گئی ہے میں اگلی سورہ کھول لیتا ہوں یہ سترہ نمبر ہے اب میں اٹھارہ نمبر پڑھتا ہوں القحفہ ایک سو سات نمبر آئیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہین آمنوں و آملو شالحاتی قانت لہم جنات الفردوسی نزولہ یہ محمد جی یہ جو بندے آپ پر ایمان لے آئے ہیں نا یہ جنت میں میرے مہمان ہے میرے مہمان یہ جنت میں میرے مہمان ہے میرے مہمان اب مجھے بتائیں یہ کن کے بارے میں ہے جیتے رہے میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں اللہ بات سے فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم دیکھو حبیب ان مومنوں کے سامنے جب آپ میرا ذکر کرتے ہو ان مومنوں کے سامنے جب آپ میرا ذکر کرتے ہو یہ آیت کن کے بارے میں ہے شہاباش یہ آیت کن کے بارے میں ہے بیٹا میری طرف دیکھو میرا بچہ میں بڑی جلدی ممبر چھوڑا ہوں یہ آیت ہے صحابہ کے بارے میں اللہ بات شاہ پھر فرمائے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم ان کی ان کا ان کا تیری زبان سے میرا ذکر سن کے ان کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں وجلت قلوبہم ان کے دل ڈر جاتے ہیں ہاں میں یہ دو الفاظ چھوڑ کر آگے پڑھتا ہوں فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آِيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِمَانًا جب ان کی آنکھوں کے سامنے قرآن کی آیتیں اترتی ہیں ان کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے بھائی جسے سمجھا رہی ہے سینے کا ذور لگا کے سبحان اللہ کہا ان کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ الَّذِينَا فرمایا میرا حبیب میں آگے چلتا ہوں فرمایا میرا حبیب میرا محبوب اُلَائِكَا 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 هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا تیرا حرفہ بھی حق ہے پھر پڑھنا چاہتا ہوں اُلَائِكَا هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا تیرا حرفہ بھی حق ہے نہیں مزایا میں پھر کہنا چاہتا ہوں تیرا حرفہ بھی حق ہے بھئی مصطفیٰ کا ابو بکر حق ہے اب جس کا ایمان ہے وہ کہو حق اب میں کہتا ہوں مصطفیٰ کا ابو بکر نہیں عواضی اللہ کی عزت کی قسم مَن جَاعَا بِالْحَسَنَةِ فَالَهُ عَشْرُ امْسَالِحَ تم میں سے جس نے حق کہا اللہ اس کے بیس اُنا ماف کرے گا بیس درجے بلند کرے گا بیس نیکیاں دے گا اب جس کو بیس درجے کہیں کہو ابو بکر حق عمر عثمان بلال نبی کا ہر صحابی مصطفیٰ کا ہر صحابی مصطفیٰ کا ہر صحابی یہ رات جس کے بارے میں نبی ممبر پر بیٹھ کے کہے الْحَقُو الْحَقُو يَامْتِكُوْ عَلَى لِسَانِ الْعُمَر عمر بولتا ہے تو اس کی زبان پہ حق بولتا ہے تو پھر کہو جناب عمر حق ہے سارے بولو جناب عمر جناب ابو بکر سارے صحابہ حضور کا ہر صحابی دیکھیں میں پھر قرآن پڑھتا ہوں اللہ بادشاہ نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَا إِلَيْكُمُ الْإِمَانَا میں اللہ نے تیرے صحابہ کے دلوں میں ایمان کا پیار دیکھا افسوس ہے مجھے آپ نے ٹھنڈا سبحان اللہ کہا کیا جوانی کو آگ لگانی ہے جو قرآن کے لئے نہیں بول رہی ہے پھر کہہ رہا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَا إِلَيْكُمُ الْإِمَانَا میں اللہ نے تیرے صحابہ کے دلوں میں ایمان کا پیار دیکھا وَلَذَّيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ میں نے ایمان کی زینت ان کے دل بنا دیے تیرے صحابہ کے دل ایمان کی زینت ہے زینت فرمایا وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَا وَالْفَسُوْكَ وَالْإِسْيَانَ انہیں نفرت ہے اسیان سے نفرت ہے فشق سے نفرت ہے کفر سے اُلَائِكَ هُمُ الْرَاشِدُونَ یہی راشِدُونَ ہے یہی راشِدُونَ یہی راشِدُونَ ہے اگر آپ توجہ کرو میں پندرہ اے تک اکٹھی پڑھنا چاہتا نہیں میں میں کہیں اور جا کے پڑھوں گا آپ نہیں سننا چاہتے نہیں مزا آیا نہیں مزا آیا سٹیج والوں زمین والوں اپنی امانداری سے سبحان اللہ کہو بھئے رب عدسہ نے فرمایا اُلَائِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْأُولَى اُلَائِكَ لَهُم الدَّرَجَاتُ الْأُولَى وَالَائِكَ يُطُوبُ اللَّهِ اُلَائِكَ فِي جَنَّاتِ مُقْرَمُونَ اُلَائِكَ حِزْبُ اللَّهِ اُلَائِكَ حِزْبُ اللَّهِ اُلَائِكَ حِزْبُ اللَّهِ کوئی کرے معنی میں کوئی اطراز نہیں کوئی کہے یہ اہلِ بیت پر آئیت ہے معنی یہ ہے کتنے اچھے دوست ہیں معنی یہ ہے کتنے اچھے دوست ہیں نہیں میں سورہ جاسیہ پڑھ رہا ہوں پنتہالیس سنبر سورہ ہے ہر متقی اللہ کا یار ہے چوب بیٹھو میں آگے نہیں پڑھ سکتا ہر متقی اللہ کا یار ہے دنیا میں کسی کو اطراز نہیں ہے کہ داتا علی حجویری اللہ کا یار ہے نہیں سمجھائی تو محمد کا دادا ابراہیم تو اللہ کا یار ہے کہ نہیں مصطفیٰ کا دادا اللہ کا یار ہے داتا علی حجویری اللہ کا یار ہے بابا فرید اللہ کا یار ہے عجمیر والا موین الدین اللہ کا یار ہے بغداد والا غوش اوہ کاکا میری طرف دیکھو ہے شیر اس کو لاؤ بغداد والا غوش علازم اللہ کا یار ہے اوہ یرا اللہ نے اتنے یار بنا کے قیامت تک سبق دے دیا اوہ اللہ کے بندوں جب تمہیں اللہ کے یاروں پہ اعتراض نہیں تو محمد کے یاروں پہ کیسا اعتراض ہے میں پنگرہ آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ سننا چاہے تو سنی سنے شیعہ سنے سنو نا مجھے بتاؤ یہ آیتیں کن کے بارے میں ہیں وَحَسُنَا اُلَائِكَ رَفِيقَ کتنے پیارے یارے نہیں مزایا میں آگے کیسے چلوں گا جس کے سینے میں قرآن کی جتنی محبت ہے سبحان اللہ کا حضرہ وَحَسُنَا اُلَائِكَ يُسَارِ اُونَ فِي الْخَيْرَات محمد چیئے نیکی میں ذرا بھی دیر نہیں کرتے اُلَائِكَ آزَمُ دَرَاجَات میرے پاس ان کے لئے اونچے درجے ہیں اُلَائِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ اللَّذِينَ يَرِثُونَ الفِرْدُوش ہم نے انہیں جنت کا وارث بنایا ہوا ہے مجھے بتاؤ کہ یہ آیت اہلِ بیعت کے لئے ہے میں پڑھتا ہوں فَأُلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَا میں اللہ ان کے گناہوں کو گناہوں کو اب یہ بات علی پر ہے حسین پر ہے ہاں تو آیلِ باق پر ہے فاطمہ پر ہے نہیں تو پھر جن کے بارے میں سنو فرمائے فَأُلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَا میں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں جسے سمجھا یسینے کا ذور لگاؤ یا را ہاں میں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں اُلَائِكَ لَهُمْ مَقْفِرَتُمْ وَرْحِزْكُنْ قَرِيمِ اُلَائِكَ لَهُمْ اُقْبَدَّارِ فَأُلَائِكَ كَانَ شَائِهُمْ مَشْكُورًا اب تک تو نہیں کہ میں آگے پڑھوں یہ قرآن ہے صحابہ کے بارے میں اللہ پاک فرما رہا ہے یہ شان ہے تیرے صحابہ کے میں کیسے آگے پڑھوں گا آپ چپ بیٹھے لَا تَعْجِدُ قَوْمِ میں مجادلہ اٹھونجہ نمبر فورا ہے اور میں اس کی آخری آیت پڑھوں آخری آیت ہے بائیس نمبر آیت ہے آپ چپ ہیں میں نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا بس ختم ہو گئی ہے تقریر بھائی میں عرش کرتا ہوں نبی معظم نے ارشاد فرمایا لَا تَمَشُّ نَارُم مُسْلِمًا رَانِ جس نے مجھے دیکھ کر کلمہ پڑھا جہنم نہیں جائے گا حدیث خط نہیں ہوئی حدیث کے الفاظ کچھ آگے ہیں دیکھیں میں نے حدیث پڑھی ہے سیاستہ میں سے سیاستہ میں سے میں نے کتاب ترمزی میں سے پڑھی ہے ترمزی میں سے میں نے کتاب مناقب میں سے پڑھی ہے باب مناقب میں نبی فرما رہے ہیں لَا تَمَشُّ نَارُم مُسْلِمًا رَانِ جو مجھے دیکھ کر کلمہ پڑھے جہنم نہیں جائے گا ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی حدیث آگے ہے میرے جانے کے بعد اگر کوئی کہے میں نے جو سارا خطاب سنا ساری قرآن کی آیتیں ٹھیک ہیں حدیث نہیں ہم مانتے تو پھر میں اس حدیث کو ابھی ادھار نہیں کروں گا ابھی قرآن سے پڑھوں گا لیکن میں نہیں پڑھ سکتا اگر آپ اتنا ٹھنڈا بولتے ہیں تو حدیث سن لیں ایک دفعہ فرمایا لَا تَمَشُّ نَعْرُ مُسْلِمًا رَانِ جس نے مجھے دیکھ کر کلمہ پڑھا جہنم نہیں جائے گا اَوْ اَوْ رَا مَنْ رَانِ بات اُس کی نہیں جس نے مجھے دیکھ کر کلمہ پڑھا بات یہ ہے جو اسے بھی دیکھ لے جو میرا صحابی ہے جہنم تو وہ بھی نہیں جائے گا اب آپ کہو تو اسے قرآن سے پڑھیں ٹھیک ہے نہیں پڑھتے نہیں پڑھتے بلکل نہیں پڑھتے کوئی بات نہیں کوئی بات ہی نہیں آپ ٹھنڈا بولتے ہیں میں بلکل نہیں پڑھتا دیکھیں میں عرض کرتا اِنِّن لَا اَنزُرْ اِلَا شَيَاطِينِ الْجِنْ وَالْإِنْسِ قَدْ مَرُّوا مِنْ عُمَر نبی فرماتی ہیں عائشہ میں دیکھ رہا ہوں عمر کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا ہے جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے میں دیکھ رہا ہوں عمر سے شیطان بھاگتا ہے میرا دل کر رہا ہے میں پھر کہوں کسی کی کوئی دلشکنی نہیں ہے جو عمر پر بھاگ جائے وہ شیطان ہے جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا نبی فرمایا عمر کا دل بھی حق کہتا ہے زبان بھی حق بولتا ہے اللہم اعذ الاسلام اللہ میں محمد کہتا ہوں اسلام کو عزت دے میرے عمر کے ذریعے سے اسلام کی عزت کو عمر کہتے دیکھیں مجھے بچوں نے کہا آپ نے عمر فاروق کے بارے میں کچھ ارز کرنا ہے میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کیا آپ کو پتا ہے یہ جو آزان ہو رہی ہے میری تقریر ختم ہو گئی ہے میں جا رہا ہوں یہ جو آزان دیتے ہیں سنی شیعہ دیوبندی اہلِ عدیز یہ آزان زبان کٹوا کر تلی پہ لے جاؤں گا مافی نام پر سائن کر دوں گا اگر بات غلط ہو اور اگر بات اتنی پکی ہے تو تم نے زبان کٹوانی نہیں چلانی تو ہے نا حضرت پیر جی شاہ جی قبلہ نبی معظم مسجد نوی میں ہیں صحابہ بیٹھو میں ہیں پوچھا نماز یہ نماز کا مہینہ ہے نا بھائی یہ نماز کی برثڑے کا مہینہ ہے نہیں بھائی میں کیسے آگے چلوں ہیپی بر ڈے ٹو پریئر ویلکم ٹو پریئر نماز جی آپ کو خوش آمدی نماز جی آپ کا بڑا مقام ہے روزہ جی آپ کے پاس نبی سائن کے پاس چل کے آئے تھے قرآن جی بھی چل کے آئے تھے حاج جی بھی چل کے آئے تھے زکاة شہبہ بھی چل کے آئی تھی اللہ بادشاہ کی ہر عبادت محمد جی کے پاس چل کے آئی ہے نماز جی آپ وہ ہیں جنہیں آدھی رات کو بستر چھوڑ کے حسین کا نانا لینے گیا تھا آپ کو سمجھ آ رہی ہے جسے جتنی سمجھ آ گئی اتنا سبحان اللہ گا ہو اب نماز آ گئی مصطفیہ مسجد نبی میں ہیں اور پوچھ رہے ہیں ہاں بھائی کیسے بلایا جائے سب کو کسی نے کہا نکارہ ہو جائے کسی نے کہا آگ جلا دیں دھوان دے کے آ جائیں کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا اتنے میں عمر آئے آ کے عرض کرتے ہیں آقا رات کو خواب میں مجھے آواز آئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر محمد جی مجھے خواب میں آواز آئی ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ حیال شلا حیال الفلا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ نبی نے مشکر آ کے کہا الحق و ینتقوالا لسان العمر عمر کی زبان پر حق بولتا ہے اب قیامت تک یہی آزان ہوگی تو مسجدوں میں نماز ہوگی میں منت کروں گا جو دوست حضرت عمر کے خلاف بولتے ہیں بھئی جب خلاف بولتے ہو تو آزان تو بدلو آزان تو نہ دو آزان دینی ہے تو جہاں سے آزان ملی اسے بھی سلام کرو قسم ہے اس قرآن کی اگر یہ نہ لکھا ہو تو میں مجرم ہوں آپ کا اور اگر یہ لکھا ہوا ہے تو آپ نہ بولیں تو مجرم ہیں آہا جسے سمجھا رہی ہے بات کرو میں پڑھنا شروع کرو بسم اللہ الرحمن الرحمن سورہ الحدید ہے 57 نمبر سورہ ستونجہ نمبر سورہ ہے دس نمبر آئے تھے دس نمبر پتہ نہیں دس نمبر کیوں ہیں دس نمبر ہی کو ختم کر رہی ہے ہاں کہہ رہی ہے لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَا محمد جی میرا آپ کے ہر صحابی کے ساتھ جنت کا وعدہ ہو گیا چلو اب اجازت بخشو ختم ہو گئی جنگ مسند پہ ہے عمر تقسیم ہو رہا ہے غنیمت باری باری صحابہ آتے رہے ہاں ہاں چھوڑ دو چھوڑ دو رہنے دو رہنے دو رہنے دو یار چھوڑ دو نہیں وقت نہیں ہے لمبا ہے تھوڑا سا میں کچھ اور پڑھ لیتا ہوں چھاٹ کر لیتا ہوں نیند میں ہے علی تقریر ختم ہو گئی نیند میں ہے علی نیند میں ہے علی علی نیند کر رہے کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد نبی ہے کیا دیکھتے ہیں کہ بلال کی آزان ہے کیا دیکھتے ہیں کہ مسلح پر مصطفیٰ ہے کیا دیکھتے ہیں کہ پہلی صف میں علی ہے کیا دیکھتے ہیں کہ سارے صحابہ سے مسجد بھری ہوئی ہے کیا دیکھتے ہیں کہ فجر کی جماعت کرانے والا حسین کا نانا ہے کیا دیکھتے ہیں علی خواب میں کہ نماز فارغ ہوئے خجوروں کی ایک ٹوکری آئی مصطفیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی بھر بھر کے مٹھیوں کے ساتھ بھکوں کے ساتھ بھر بھر کے صحابہ کو خجوریں دی دو خجوریں نکال کر علی کو دی خواب میں علی نے خجوریں کھائیں خجوریں ختم ہوئی آنکھ کھلی تو مو مٹا تھا ادھر علی کی آنکھ کھلی ادھر شیخ صاحب اذان ہو رہی تھی مسجد نبی میں مولا علی اٹھے مسجد میں پہنچے عمر فاروق کا زمانہ تھا مسلے پر عمر تھے پیچھے صحابہ تھے پہلی صف میں علی تھے منظر وہی تھا نماز فجر پوری ہوئی اسی طرح خواب والی خجوریں آئیں مسلے پر عمر نے بیٹھ کر بک بک دی صحابہ کو بھر بھر کر بکے صحابہ کو دینے والے عمر نے دو خجوریں نکالیں مولا علی کو پیش کی مولا علی نے عمر کا چہرہ دیکھا دیکھ کر کہنے لگے عمر سب کو اتنی زیادہ دی ہیں مجھے دو دے رہے ہو عمر نے مشکر آ کے کہا اگر محمد نے زیادہ دی تو میں بھی زیادہ دیتا ہوں